بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یعنی گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کلیسٹرول کم کرنے والی غزائیں یعنی اگر آپ ہائی کلیسٹرول کے مریض ہیں اور مختب بیماریوں میں مبتلا ہیں تو چاند چیزوں کے استعمال سے اور چاند چیزوں کے کم استعمال سے آپ اس بیماری سے چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کونسی غزائیں ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو تحصیل سے بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پر دن اگر آپ ہائی کلیسٹرول کے مریض ہیں تو آپ کو چکنائی سے پرہیز کرنا ہوگا مکھن، گی سے پرہیز اور کھانا بھاگانے میں زیتون، سورج مکھی یا موپھلی کا تیل استعمال کریں صبح کے وقت آپ مسمی کھائیں دو مروض کٹ لیں دو کاجنیں چھیل کر کٹ لیں ایک کنو چھیل کر شامل کر لیں اور دو جوے لیسن کے چھیل کر ناشتے میں کھائیں آپ روزانہ پھل بدل بھی سکتے ہیں اور روزانہ یہ پھل بھی کھا سکتے ہیں پھلوں اور کچھی سبجوں میں کلیسٹرول نہیں ہوتا اس طرح انڈے کی سویدی میں بھی کلیسٹرول نہیں ہوتا انڈے کی زردی نہ کھائیں گوشت میں آپ سریپائے، کلیجی، مغز، چربی والا گوشت اس کے علاوہ کریم والا دودھ بلکل نہ لیں کچھی ہو یا پکی، ہر قسم کی سبتیاں خوب کھائیں شلجم، بند کو بھی سلاعت، پیاد، ہری میچ کی سلاعت روزانہ گزا میں شامل کریں نماز عطا کریں، خصوصاً صبح کی نماز اس سے آپ کو بہت سکون ملے گا نماز پڑھ کر تھوڑی دیر شہر کو نکل جائیں تھوڑی سی ورزش بھی آپ کو توانہ بنائے گی تھوڑا سا پریز کر لیں تو کلیسٹرول پر کابو پا سکتے ہیں اس کے علاوہ بزاری مشروبات جیسے کوکا کولا وغیرہ جائے اس سے مکمل طور پر پریز رکھیں اگر آپ ان پریز پر عمل کریں گے تو آپ کسی بھی دعا کے بغیر اپنے کلیسٹرول کو کابو میں رکھ سکتے ہیں جی ناظرین کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو